بھاری اتصاہ اور جنتہ کی طرف سے مل رہے بے شمار پیار کو دیکھتے ہوئے نیتہ مکیش امبانی کلچل سینٹر کے طرف سے لگائے گئی سوڈیش نام کی آرٹ اور کرافٹ ایکزیبیشن کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے بتا دیں کہ اس پردشنی میں پہنچنے والے لوگوں کو الگ الگ ٹردیشنل آرٹ فارم کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع مل رہا ہے پارم پرک آرٹ سے پریشت ہو سکیں گے تتھا ان کے ایکسپرٹ کاریگروں کو دیکھنے اور ان سے بات چیت کرنے کا انبھو بھی آپ یہاں پر پرابت کر سکیں گے ایکزیبیشن میں اپنی آنکھوں کے سامنے کاریگروں کو کام کرتے ہوئے دیکھنا اور ان سے بات کرنا اپنے آپ میں ایک عدبھت اور انوکھا انبھو ہے ریلائنس فاؤنڈیشن کی چیئر پورسن نیتہ امبانی کہتی ہے کہ کلاکار ہمارے دیش کا گورو ہے اور کلا اور شلپ ہماری سنسکرٹی کا ابھن انگ بھی ہے ایسے میں ہمارے لیے یہ سو بھاگ ہے اور سممان کی بات ہے کہ NMACC ہم انہیں اپنے کوشل اور پردباہ کو پردشت کرنے کے لیے ایک ویشفک منچ پردان کرتے ہیں انہیں سمانت کر پیڑی در پیڑی آگے بڑھاتے رہے ہیں بتا دیں کہ اس وستارت پردشنی میں اس بار تمیل نادو کے تنجور سے پینٹنگ پلا گئی پدم آندھر پردیش سے وینٹا گری بنائی گجراد کی پٹولا بنائی اور آندھر پردیش سے تھولو بومن لیتا بومن لتا چمڑا کٹ پتلی کی کلا کو بھی شامل کیا گیا ہے ممبئی کے ہردستل باندھرہ کرولا کامپلیکس کے جیو ورل سینٹر میں ستھت NMACC اپنے آپ میں کلا کے شیطر میں بیوین ویویتتاؤں والا پہلا اسثان ہے دیش کی پرمک فیشن ای ٹیلر آجیو کی بگ بول سیل ایک جون سے شروع ہو رہی ہے گراہکوں کو 28 مئی سے پرتی دن 6 گھنٹے کی سیمت عوضی کے لیے ارلی ایکسس بھی پرابت ہوا ہے بگ بول سیل کے اب تک کے سب سے بڑے سنسکر میں گراہک پانچ ہزار سے زیادہ برانڈوں کی خریدداری کر سکتے ہیں آجیو کی پہنچ دیش بھر کے 19 ہزار سے اتھک پن کوٹ پر ہے یعنی کی دیش بھر کے گراہک یہاں سے خریدداری کر سکتے ہیں آجیو کی اس سیل میں فیشن، لائف سٹائل، سوندھری سامکری جویلڈی اور پرسنل کیر کی خریدداری کی جا سکتی ہے اس سیل میں پرمک برانڈز پر 50 سے 90 فیصدی تک کی چھوٹ مل رہی ہے ساتھ ہی گراہک سبی آئی دیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ سے دس فیصدی کی اتھرکت چھوٹ بھی پا سکتے ہیں بھارت میں لڑکیوں اور محلہ ایتھلیٹس کی اپسٹی اور سفلتہ کو بڑھانے کے لیے پرتیبت دھرلائنس فاؤنڈیشن نے ماسک دھرم اور ایتھلیٹ کے پرداشن کے بارے میں جاگرکتہ پر دھیان کندرت کرنے کے لیے ان کی انیشیٹو سمپل سپورٹ فاؤنڈیشن کے ساتھ ساجدھاری کی ہے راشت ویعاپی ماسک دھرم کارکرم کا دھیان ماسک دھرم اور ایتھلیٹ کے پرداشن کے بیچ ایتھلیٹ کو شکشت کرنا اور محلہ ایتھلیٹ کا سمرتن کرنا اس کا مقصد ہے جاگرکتہ بڑھانے کے لیے ایرلانس فاؤنڈیشن اور SSF نے ایتھلیٹس اور کوچوں کو ماسک دھرم اور کھیل پر اس کے پربھاؤں سے سمبندھت آوشک گیان اور اپکرنوں سے لیس کرنے کے لیے کارشالاؤں کی ایک شنکلا کی یوچنا بنائی ہے اس کے علاوہ محلہ ایتھلیٹ کے پوشن منو ویجیان اور سمگر سواست جیسے وشیوں کو شامل کرتے ہوئے ایک ویعاپک گیان بھنڈار وکسٹ کرنے پر فوکس ہے ویعاپک جاگرکتہ اور شکشا سنشت کرنے کے لیے ان سنسادھوں کو ڈیجیٹل چینلز کے مادھیم سے بھی سلب بنایا جائے گا آئیے اب ایک نظر بچی سیکنڈ میں خبروں پر درگ میں بھارت برینڈڈ نیٹورک کے جی ایم میں کی آتھمت کیا پولیس پر رہ جائے موگیلی میں بے کابو واہن پیر سے تکڑایا درائیور کو آئیٹ چھوٹ موگیلی میں بیجی پی مہیلہ موچہ کا حلہ بول آپ کاری کوٹالی کے ویروت میں کیا پرداشت ویلادپورن پیردہ کی ماں کو ملی زمانت انیس مئیس سے تھی گرفتار رائیپور میں کئی ستھانوں پہ چلا نگم کا بلدوزہ فٹپات سے ہٹایا تھی گرمانا رائیپور میں چناوی تیاری ملتا نرواشن آئیو کے مکھ نرواشن پتلا دکاری آفس میں ورک شاہد دمتریوں پولیس کے بڑی کاروائی مگر لوڈ اسے میں فرضی روائلٹی سے ریت بکری کرنے کا اروپی رکار بورج پور میں دو پکشوں میں جم کر مارپیٹ ویڈیو آئے سامنے اسے کے ساتھ ہی فلاسپولٹر میں ترائیں نمسکار